بلکو ہم بندوں سے ہے کتنی محبت دیکھیے اپنی غفلت دیکھیے اس کی عنایت دیکھیے اب میں بلا تاخیر اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس پرگرام کے خصوصی مقرر اور مہمان مقرر کو دعوت دوں گا کہ آپ کے انتظار میں لوگوں کی آنکھیں ابھی تک منتظر ہیں کچھ کی پتھرہ بھی گئی ہیں لہٰذا اب زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے میں آواز دے رہا ہوں فضیلت السیک حضرت مولانا نیاز احمد فیضی حفظ اللہ و تولہ کو جو کی سدھارت نگر کی سرزمین سے چل کر ہماری اس سرزمین مو میں آج قریب سات سالوں کے بعد آئے ہوئے ہیں دوستو وقت گزرتا رہتا یوں ہی لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں لیکن بڑے وہ ہوتے ہیں جن کے کردار بڑے ہوتے ہیں شاعر ان کو ان الفاظ میں کہتا ہے کہ بڑا ہوتا نہیں کوئی بڑی باتیں بنانے سے بڑا ہوتا ہے وہ جس کا بڑا کردار ہوتا ہے تو کچھ ہی افراد ہمیں ایسے ملتے ہیں جو کی معاصرے میں سوسائٹی میں اور اسی طریقے سے انسانی زندگی میں ایک نمائی اثر چھوڑ جاتے ہیں انہیں میں سے کچھ افراد ہمارے سامنے ہماری مجلسوں میں اپنے ذریعے سے ہماری مجلسوں کو رونک بخشتے ہیں اور اسی طریقے سے لوگوں نے کہا ہے کہ انسان کہیں بھی رہے اس کے کردار کی خزبو پوری دنیا میں فیل جاتی ہے اور اتر فروس اتر بیچتا ہے تو لوگ اس کی تعریف نہیں کرتے اسے اتر فروس کے نام ہی سے جانتے ہیں لیکن ایک سخص اگر اپنے کپڑے میں اگر اتر لگا کر چلے تو لوگ تعریف کرتے ہیں کہ واہ اس نے اتر لگائی اور اس کی خزبو پھیل گئی تو یہ خزبو کہاں سے اس نے حاصل کی اور کیا ہی امدہ خزبو تھی کیا ہی نفاست اس کے اندر ہے تو سامین بڑے تو کوئی بھی خزبو بڑی خزبو نہیں ہوتی خزبو بھی اگر کوئی بڑی ہوتی ہے تو ان تمام خزبووں سے جو مسکہ کی خزبو ہو یا کوئی بھی پھول کی خزبو ہو ان خزبووں سے بڑی بھی خزبو ہوتی ہے تو وہ کردار کی خزبو ہوتی ہے شاعر کہتا ہے کہ اتر کی خزبو پھول کی خزبو یہ سب ہیں بیکار کی خزبو ہر خزبو سے اچھی خزبو ہوتی ہے کردار کی خزبو آج کے ہمارے خصوصی مقرر فضیلت السیکھ حبرت مولانا نیاز احمد فیضی حفظ اللہ طبوت اللہ استاد معد المؤمنات فاطمت زہرہ صدارت نگر مو سے آپ کے سامنے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستگفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يہده اللہ فلا مضل لہ ومن يضلل فلا هادی لہ واشہدو اللہ الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ واشہدو ان محمدن عبده ورسوله ارسله بالحق بشیرا ونذیرا یا ایہو الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہو الناس اتقوا ربکم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقیبا یا ایہو الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا یسلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ظنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحديث کتاب الله وخیر الهدی هدیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعا وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم ان في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآیات لئولی الالباب الذین يذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفکرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقتها ذا باطلا ربنا ما خلقتها ذا باطلا سبحانك فقنا ذا بنار رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل الاقدة من لسانی یفقه قولی رب صدن علما اللہم رب صدن علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحکیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم اللہم آتی نفسی تقواها وزکیہ انت خیر من سکاها انت ولیوها ومولاها صدر محترم علماء کرام سامین اعظام اسلامی خواتین پیاری ماں و نوجوان ساتھی اور پیارے بچو ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اس کائنات کے اندر ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ کوئی بھی شخص اس کائنات کے اندر یا اس دنیا کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لئے نہیں آیا ہے ہم اور آپ نے یہ دیکھا اور محسوس کیا ہے ایک ایسا ٹائم آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے حکم سے کسی گھر میں بچے کی پیدائش ہوتی ہے گھر، خاندان، اعزہ، اقربہ، رشتہ دار خوشیاں مناتے ہیں اور اسی گھر میں ایک ایسا بھی موقع اور ایک ایسا بھی وقت اور ٹائم آتا ہے کہ وہی اعزہ، اقربہ، گھر، خاندان سے جڑے ہوئے افراد جو کبھی خوشیاں منا رہے تھے وہ اپنی آنکھ سے گم کے آسو بہا رہے ہوتے ہیں ان کا دل رو رہا ہوتا ہے لیکن کیا کبھی ہم نے اور آپ نے غور کیا کہ اللہ رب العالمین نے یہ سلسلہ اور یہ سسٹم کیوں قائم کیا آخر کیا وجہ ہے اور ریزن کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اس کائنات کے اندر کسی کو پیدا کرتا ہے پھر موت دے دیتا ہے جب ہم اور آپ اس بات کا یا اس سوال کا جواب تلاش کریں گے اور ہم اس کا جواب ڈھوڑنے کی کوشش کریں گے تو قرآن کریم کے سورة الملک کی آیت کریمہ ہمارے سامنے آ جائے گی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اللہ وہ ہے جس نے موت اور زندگی کا یہ سسٹم موت اور زندگی کا یہ سلسلہ صرف اور صرف اسی لئے قائم کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا امتحان لے اللہ ہمیں آزمانا چاہتا ہے اللہ ہمیں پرخنا چاہتا ہے اللہ ہمارے بارے میں یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون میرا بندہ ہے جو دنیا کے اندر جاتا ہے اور میری نعمتوں سے مکمل فائدہ اٹھاتا ہے لیکن کیا میرا بندہ دنیا کے اندر میرا بندہ بن کر کے زندگی گزارتا ہے یا دنیا کی رنگینیوں اور دنیا کی چمک دمک کے پیچھے پڑ کر کے وہ اپنی آخرت کو برباد کر دیتا ہے پیارے بھائیوں ہم غور کریں دنیا کا کوئی بھی دانا اور بینہ شخص دنیا کا کوئی بھی اقل مند شخص اس کائنات کے اندر کوئی بھی کام بے مقصد نہیں کرتا ہے ظاہر سی بات ہے آج کا یہ پروگرام ہے اس پروگرام کا بھی ایک مقصد ہے یہ مائیک ہمارے سامنے لگا ہوا ہے اس کا بھی ایک مقصد ہے ایسے ہی جب دنیا کا کوئی آدمی کوئی بھی کام بے مقصد نہیں کرتا تو کیا اللہ رب العالمین کے بارے میں نعوذ باللہ یہ سوچا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس کائنات کے اندر بے مقصد پیدا کر دیا ہو ہماری تخلیق کے پیچھے اللہ کا کوئی مقصد نہ ہو اللہ کی کوئی راز نہ ہو نہیں پیرے پیارے بھائیوں اور اسی چیز کو سوالیاں انداز میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اللہ کہتا ہے اللہ کہتا ہے اے میرے بندوں کیا تم نے یہ گمان کر لیا اے میرے بندوں کیا تم نے یہ سوچ لیا اے میرے بندوں کیا تمہارے سہرو دماغ کے اندر یہ بات چل رہی ہے کہ ہم نے تمہیں دنیا کے اندر آبس پیدا کیا ہے اے میرے بندوں کیا تم نے یہ سوچ لیا کہ اس کائنات کے اندر ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کر دیا ہے تمہاری پیدائش کے پیسے ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے اے میرے بندوں کیا تمہارے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات چل رہی ہے تم مر جاؤ گے تمہارا نام و نشان دنیا سے ختم ہو جائے گا بلکہ ایک ٹائم ایسا بھی آئے گا تمہارے قبر کے نشانات کو بھی مٹا دیا جائے گا تمہارے قبر کے نشانات کو اور تمہارے قبر کے پہچان کو بھی مٹا دیا جائے گا تمہارے قبر زمین کے برابر ہو جائے گی وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ اور اے میرے بندوں کیا تم نے یہ سوچ لیا ہے کہ تمہیں ہماری طرف لوٹایا نہیں جائے گا ایک اور جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے آیا حسب الانسان اَنْ يُتْرَكَ سُدَا عَلَمْ يَكُنُتْفَةً مِّمَّنِنْ يُمْنَا ثُمَّكَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّا فَجَعْلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الزَّكَرَ وَالْأُنْسَا عَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ اَنْ يُحْيَ الْمَوْتَا اللہ کہتا ہے اے میرے بندے کیا تمہیں یہ سوچ لیا ہے اے میرے بندے کیا تمہیں یہ گمان کر لیا ہے اے میرے بندے کیا تیرا یہ خیال ہے اے اترکا صدا کی تجھے یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا اللہ کہتا ہے اے میرے بندے اگر تیرے ذہن و دماغ کے اندر تصور ہیں اور تیرے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات ہے کہ تجھے تیری قبر سے دوبارہ اٹھایا نہ جائے گا تجھے دوبارہ زندہ نہ کیا جائے گا تو اے میرے بندے ذرا اپنی پیدائش اور اپنی تخلیق کے اوپر غور کر لے اے میرے بندے اپنی حقیقت کے اوپر غور کر لے اپنی سچائی کے اوپر غور کر لے تیری حقیقت کیا تھی تجھے اللہ رب العالمین نے کیسے وجود بخشا ہے اللہ کہتا ہے اے میرے بندے کیا تُو پانی کا ایک قطرہ نہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ پانی کے ایک معمولی قطرے سے تمہیں جیتا جاگتا انسان بنا سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پانی کے ایک معمولی قطرے سے تمہیں خوبصورت انسان بنا سکتا ہے واللہ اس بات پر بھی قادر ہے جب تم مر جاؤ تمہاری ہڈیاں بھی کر چکی ہو تمہارا بدن ختم ہو چکا ہو تمہارا خوبصورت بدن مٹی میں مل چکا ہو اور تمہارا نام و نشان اس دنیا سے مٹ چکا ہو تب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری قبر سے اٹھائے اور آگے بڑھئے اللہ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے آیا حسب الانسان اللہ النجمہ اضامہ بلا قادرین علا ان نصوی بنانہ اللہ کہتا ہے اے انسان کیا تُو نے یہ گمان کر لیا ہے اللہ النجمہ اضامہ کہ ہم تیری بکھری بھی ہڈیوں کوئی کٹھا نہ کر پائیں گے اے میرے بندے تیری بکھری بھی ہڈیوں کوئی کٹھا کرنا تو دور کی بات بلا قادرین علا ان نصویہ بنانہ ہم تو تیرے انگلی کے پور کو برابر کرنے پر قادر ہیں اے میرے بندے تیرے انگلی کا جو پور دنیا کے اندر تھا اسی پور کے ساتھ ہم کل قیامت کے دن تجھے تیری قبر سے اٹھائیں گے میرے پیارے بھائیو اللہ کی قدرت سے کوئی چیز دور نہیں ہے پہلی مرتبہ کسی چیز کو بنانا پہلی مرتبہ کسی چیز کو پیدا کرنا یا کسی چیز کا ایجاد کرنا یہ دوسری مرتبہ پیدا کرنے کے بالمقابل مشکل ہوتا ہے جو اللہ پہلی مرتبہ ہمیں اور آپ کو پیدا کر سکتا ہے وہ اللہ بہ آسانی ہمیں دوبارہ پیدا کر سکتا ہے اللہ کی قدرت یہ ہے میرے پیارے بھائیو ایک ماہ کے پیٹ سے پیدا ہونے والا سگا بھائی ایک ماہ کے پیٹ سے پیدا ہونے والی سگی بہن ایک ماہ کے سینے سے دودھ پینے والا سگا بھائی اور ایک ماہ کے سینے سے دودھ پینے والی سگی بہن دونوں کے فنگر اللہ نے الگ الگ بنائے ہیں ایک ماہ کے سینے سے دودھ پینے والا ایک ماہ کے پیٹ سے پیدا ہونے والا دونوں سگے بھائی یا دونوں سگی بہنیں لیکن دونوں بہنوں کی فنگر الگ الگ ہے اللہ کہتا ہے میرے بندے کل قیامت کے دن ہم تجھے تیری اگلی کے پور کے ساتھ اکٹھا کریں گے اور تجھے تیری اگلی کے پور کے ساتھ تیری قبر سے اٹھائیں گے پتہ یہ چلا اللہ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے ہم کہیں بھی کچھ بھی کر لیں ہمیں اللہ کے ہاں ضرور لوٹایا جائے گا اور آگے بڑھئے اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا اللہ کہتا ہے اے میرے بندے میں نے تمہیں اگر دنیا کے اندر پیدا کر دیا ہے تیری زندگی کا جو بھی مرحلہ ہو جائے ہم نے تیری مقدر میں جتنی زندگی لکھ رکھی ہے اے میرے بندے اپنی زندگی کو گزارنے کے بعد ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ تیرے اوپر موت کا فرشتہ جائے گا اور تیرے بدن سے تیرے روح کو نکال لے گا اے میرے بندوں تمہیں تمہارے کی ایک پورا پورا بدلہ کل قیامت کے دن دیا جائے گا اللہ ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا اور جو آدمی رائی کے دانے کے برابر کوئی گناہ کا کام کر کے جائے گا کوئی برائی کا کام کر کے جائے گا وہ اسے دیکھ لے گا میرے پیارے بھائیوں آج دنیا کے اندر ہم گناہ کا کام کرتے ہیں اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرتے ہیں آج کے اس نوجوان کے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات ہوتی ہے دنیا والے نہیں دیکھ رہے گناہ کرنے والا لڑکا یہ سوچ رہا ہے میرا باپ نہیں دیکھ رہا میرا بھائی نہیں دیکھ رہا میرے گاؤں محلے کے لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں وہ بچی جو گناہ کا کام کرتی ہے اسے کے ذہن کے اندر بھی یہ بات ہوا کرتی ہے دنیا والوں کو میرے گناہ کا بدخبر میرے گناہ کا علم نہیں ہے دنیا والوں کو میرے گناہ کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے اے میری پیاری ماں و بہنوں اور اینوں جوانوں میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ ہے اللہ کہتا ہے وَاسِرُّ قَوْلَكُمْ عَوِجْحَرُوبِ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُور اے دنیا والوں تم اپنی بات کو تیز آواز میں ظاہر کرو یا اپنی بات کو تم راز رکھو اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُور واللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہارے سینوں کے راز کو جاڑنے والا ہے اللہ کہتا ہے یَعْلَمُ خَائِنَةَ الْآيُنِ وَمَا تُخْفِ الصُّدُور واللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ ہے جو ہماری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے وَمَا تُخْفِ الصُّدُور اور ان چیزوں کو بھی جانتا ہے ان باتوں کو بھی جانتا ہے اللہ سے کوئی بچ نہیں سکتا اللہ کے پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے میرے پیارے بھائیوں اللہ ہر چیز کو جانتا ہے اور آپ سمجھیں اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رشاد فرمایا حَتَّى اِذَا مَا جَاؤُوَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَبَصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ کل قیامت کا دن ہوگا انسان اللہ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا انسان کے خلاف انسان کا پیر انسان کے خلاف گواہی دے گا یہ ہمارے اور آپ کے بدن کی چمنیاں ہمارے خلاف گواہی دیں گی اور جب انسان ایسا دیکھے گا پاگل ہو جائے گا بوکھلا جائے گا گھبرا جائے گا اور اپنے بدن کے چمنیوں سے کہے گا وَقَالُوْ لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدُمْ عَلَيْنَا انسان اپنی چمنیوں سے کہے گا اے میرے بدن کی چمنی میں نے تو تیری حفاظت کے لئے سب کچھ کر دیا تھا آج تو ہمارے خلاف اللہ کے سامنے گواہی کیوں دے رہی ہے یہ چمنیاں کہیں گی قَالُوْ انْتَقَنَ اللَّهُ الَّذِي انْتَقَ كُلَّ شَهِدُمْ اسی اللہ نے ہمیں بولنا سکھایا ہے اسی اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دیئے جس اللہ نے ہر چیز کو بولنا سکھایا ہے تو ہم جو بھی کریں اللہ کے سامنے ہمیں اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور آگے بڑھتے ہیں اسی اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَمَنْزُحُ زِيَعَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاز وَمَلْحَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ اللہ کہتا ہے اے میرے بندوں جس بندے کو کل قیامت کے دن جہنم سے بچا لیا جائے وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ اور جس بندے کو جنت کے اندر ڈال دیا جائے وہی بندہ کامیاب ہے وَمَلْحَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ اے میرے بندوں یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا نام ہے اس دنیا نے کسی کے ساتھ کبھی وفا نہ کیا ہے اے میرے پیارے بھائیوں اللہ تعالیٰ اس دنیا کے بارے میں بیان فرماتا ہے وَمَلْحَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ باپ زندگی بر اپنی اولاد کے لئے محنت کرتا ہے باپ پردیس میں جاتا ہے ترے ترے کی تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے ترے ترے کی پریشانیوں کو برداشت کرتا ہے باپ اپنی پوری زندگی اپنی اولاد کی فیوچر کے لئے برباد کر دیتا ہے اور آج جب باپ گھر آیا ہے باپ اس کا بیٹا بھی پیار کر رہا ہے اس کی بیوی بھی محبت کر رہی ہے اس کے عزاقربہ بھی اس سے محبت کر رہے ہیں لیکن جیسے اس کے بدن سے روح کو نکالا گیا ہے اسے قبر تک پہنچایا جا رہا ہے باپ تو رو رہا ہے بھائی رو رہا ہے ایسا کربہ رو رہے ہیں بیٹی آنسو باہا رہی ہے بی بی رو رہی ہے لیکن سارے کے سارے لوگ اسے اپنے گھر سے باہر لے کر کے جا رہے ہیں قبر میں دفن کر کے جیسے عام آدمی اپنے ہاتھوں کو جھاڑتا ہوا اپنے ہاتھوں کو صاف کرتا ہوا آتا ہے ویسے وہ بیٹا بھی اپنے باپ کو قبر میں چھوڑ کر کے آ رہا ہے جس بیٹے کے لئے باپ نے اپنی پوری زندگی کو برباد کر دیا جس بیٹے کے لئے باپ نے بسا اوقات حلال و حرام کی تمیز بھی نہ کیا جس بیٹے کے لئے باپ نے اپنی رات کی نیت کو قربان کر دیا جس بیٹے کے لئے باپ نے اپنے دنیا کے چین و سکون کو برباد کر دیا آج وہی بیٹا اپنے باپ کو قبر میں تنہا چھوڑ کر کے واپس آ رہا ہے اور کوئی اس کی کوئی خبرگیری کرنے والا نہیں ہے اللہ نے فرمایا میرے بندوں تم کس دنیا کے پیچھے بھاگے جا رہے ہو اے میرے بندوں وَمَلْحَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا نام ہے کہیں ایسا نہ ہو اے میرے بندوں یہ دنیا تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے اللہ نے اسی لئے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر اند ربکا ثبابا وخیر املا اللہ کہتا ہے اے میرے بندوں مال اور اولاد یہ تمہاری دنیاوی زندگی کی زینت ہے مال اور اولاد یہ تمہاری دنیاوی زندگی کی خوبصورتی ہے لیکن خبردار والباقیات الصالحات خیر اند ربکا ثبابا وخیر املا اے میرے بندوں تمہاری دنیا کی زندگی کے لئے مال بھی ضروری ہے اولاد بھی ضروری ہے لیکن خبردار خبردار سنو والباقیات السالحات باقی رہنے والی جو نیکیاں ہیں خیر اند رب کا ثوابوں و خیر املا یہ باقی رہنے والی نیکیاں تمہارے رب کے پاس امید کے اعتبار سے اور عارض کے اعتبار سے اور ثواب کے اعتبار سے بہت بہتر ہیں اسی لئے اللہ نے فرمایا یا ایوہ اللہ دین آمنو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم من ذکر اللہ اے ایمان والو کہیں تمہارا مال کہیں تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے دور نہ کر دے اے ایمان والو تم اللہ کی عبادت بھی کرنا اے ایمان والو مال سے محبت کرنا اولاد سے محبت کرنا کمانا کھانا ساری چیزوں سے تم فائدہ اٹھانا لیکن ایسا نہ ہونے پائے کہ ایمال تمہیں اللہ کے ذکر سے دور کر دے اللہ کے دین سے اللہ کے ذکر سے تمہارا یہ مال تمہیں غافل نہ کر دے اس لئے اللہ نے فرمایا جیسا کہ میں نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُونِ یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا نام اللہ نے ارشاد فرمایا فَلَوْ لَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ وَانْتُمْ هِنَئِذٍ تَنْزُرُونِ اللہ کہتا ہے جب کسی کی روح نکلنے والی ہوتی ہے جب کسی کی روح اس کے حسنی بر اور اس کے گلے میں آ کر کے اٹک جاتی ہے وَانْتُمْ هِنَئِذٍ تَنْزُرُونِ اس وقت تم اس کو قریب سے دیکھ رہے ہوتے ہو باپ کے سامنے بیٹا جا رہا ہے بیٹے کے سامنے باپ جا رہا ہے بیوی کے سامنے اس کا شوہر جا رہا ہے شوہر کے سامنے اس کی بیوی جا رہی ہے بھائی کے سامنے بھائی جا رہا ہے باپ کے سامنے بیٹا جا رہا ہے سارے کے سارے لوگ پریشان ہیں لیکن کوئی اپنی اولاد کو یا کوئی اپنے مرنے والے کو بچانے پر طاقت اور قادر نہیں ہے طاقت نہیں رکھتا کوئی کوئی اس پر قادر نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا نام اور آگے بڑھئے انسان جب مرتا ہے مرنے کے بعد اسے قبر میں ڈالا جاتا ہے وہ برزخی زندگی میں رہتا ہے برزخ کی زندگی کو گزارتا ہے لیکن ایک ایسا بھی ٹائم آئے گا کہ اللہ رب العالمین کے حکم سے فرشتہ سور میں فوق مارے گا اور دنیا کا معاملہ تمام کر دیا جائے گا اپنے اپنے قبروں سے لوگ اٹھ کر کے اپنے کیے ہوئے عامال کا بدلہ پانے کے لیے اللہ کے حضور پیش کر دیا جائیں گے اب وہاں صرف دو چیزیں ہیں یا تو جنت یا تو جہنم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهُ فَيَقُولُهَا مُكْرَؤُ كِتَابِيَا انی زننتو انی ملاقن حسابیا فَهُوَ فِي عِيشَتِ الرَّاضِيَا فِي جَنَّتِ عَالِيَا قُتُوفُهَا دَانِيَا قُلُو وَشْرَبُوا هَنِيَمْ بِمَا اَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَا اللہ کہتا ہے جس کا نام عامال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا فَيَقُولُهُ هَاوْ مُكْرَؤُ كِتَابِيَا وہ کہے گا ہے دنیا والو لو میرے نام عامال کو پڑھ لو انی زننتو انی ملاقن حسابیا مجھے اپنے مولا پر مجھے اپنے پروردگار پر مکمل یقین اور بھروسہ تھا انی ملاقن حسابیا کی مجھے میرے کی ایک پورا پورا بدلہ دیا جائے گا میں اپنے حساب و کتاب کو پانے والا ہوں وہ نوجوان لڑکا جسے دنیا میں دین پر عمل کرنے کی وجہ سے تانے بھی دیئے گئے جو دنیا کے فواہش اور دنیا کے فتنوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا تھا اللہ کے گھر میں آتا تھا نماز پڑھا کرتا تھا قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا اللہ کے نبی کے بتائیوی طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا کرتا تھا ہماری وہ پیاری بہن ہمارے قوم کی وہ بیٹی جو باہیا تھی باپردہ ہو کر کے اپنے گھروں سے باہر جایا کرتی تھی جو ناجائز کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھتی تھی قوم کی بیٹیاں اس کی سہلیاں اس کے ساتھ میں زندگی گزارنے والیاں اسے تانے دیا کرتی تھی اسے الٹے سیدھے کلمات سے نمازہ کرتی تھی اسے برا بھلا کہا کرتی تھی وہ بھی کہے گی انی زنن تو انی ملاقن حسابیاں مجھے تو اپنے مولا پر یقین تھا مجھے میرے کیے کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اس کے بعد اللہ کہتا ہے فہوا فی عیشت الراضیہ ایسے لوگ عیش و عرام کی زندگی میں ہوں گے فی جنت عالیہ جنت کے بلند درجات میں ہوں گے قطوفہ دانیہ اس کے فل قریب قریب لٹک رہے ہوں گے انسان سے اللہ کہے گا اس جنتی بندے سے اللہ کہے گا قلو وشربو حنیم بی ماسلف تم فی الایام الخالیہ اے میرے بندے یہ ساری نعمتیں تیرے لیے کہا اور پیو ان تمام پریشانیوں کے بدلے ان تمام تکلیفوں کے بدلے جو تم نے دنیا کی زندگی میں برداشت کی تھی یقینا تھنڈی کا موسم آ رہا ہے انسان کے لیے فجر کی نماز کے وقت اٹھنا اپنے گرم گرم بستر کو چھوڑنا اور اپنے بستر کو چھوڑ کر کے آنا اور بساوقات باز بسیدوں میں گیزر نہیں لگا ہوا تھا تھنڈے پانی سے وضو کرنا اور پھر آ کر کے اللہ کی عبادت کرنا جب تھنڈی کی وجہ سے انسان کے دانت آپ اس میں ٹکرا رہے ہوں بدن ٹھٹر رہا ہوں یہ ساری تکلیفیں بندہ برداشت کر رہا ہے کس کے لیے اللہ کے لیے اللہ کہے گا میرے بندے یہ ساری نعمتیں تیرے لیے ہیں ان تمام تکلیفوں اور پریشانیوں کی بنیاد پہ جو تم نے دنیا کے اندر برداشت کی اس کے بعد اللہ کہتا ہے جس کا نام آمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا اے کاش مجھے میرا نام آمال نہ دیا گیا ہوتا اے کاش پہلی مرتبہ دنیا کے اندر جو موت آئی تھی وہی موت معاملے کو تمام کر دینے والی ہوتی ماء اغنانی مالیا مجھے مال و دولت نے کوئی فائدہ نہ پہچایا میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہ پہچایا یہ مالدار کہے گا یہ پیسے والا کہے گا یہ دولت والا کہے گا ماء اغنانی مالیا میرے مال و دولت نے مجھے کوئی فائدہ نہ پہچایا اس کے بعد اللہ آگے فرماتا ہے کیا کہے گا حالاکہ انی سلطانیہ جاہو منصب والا عہدے اور منصب والا پاور اور طاقت رکھنے والا دنیاوی اعتبار سے وہ کہے گا حلقانی سلطانیہ میری سلطنت نے میری بادشاہت نے میرے عہدے اور منصب نے مجھے حلقوں برباد کر دیا اس کے بعد اللہ کہتا ہے اللہ کہے گا خضوح فغلو تم الجحیم سلو تم پی سلسلت اندر روحا سبعو نا دیرا انفس لوکو پکڑو اور پکڑنے کے بعد انتہائی لمبی زنجیر جس کی لمبائی سترہات کے برابر ہوگی اسے اس زنجیر میں جکڑنے کے بعد جہنم کے اندر ڈال دو جہنم کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے کو ڈال دے گا آئیے میاں فضرات کے سامنے انشاءاللہ تو دا پوائنٹ گفتگو کر رہا ہوں اور تو دا پوائنٹ گفتگو کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا جہنم کے تعلق سے اس سے پہلے کہ ہم جہنم کے بارے میں کچھ کہیں جنت کی نعمتیں کیا ہوں گی آپ نے جنت کے بارے میں سنا اجمالی طور پہ ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے آددت لعبادی مالا عین رات ولا ازن سمیت ولا خطرہ لا قلب بشر اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے میں نے اپنے جنتی بندوں کے لئے جنت میں وہ ساری نعمتیں تیار کر دی ہیں مالا عین رات جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا ولا ازن سمیت اور کسی کان نے سنا بھی نہیں ہوگا ولا خطرہ لا قلب بشر اور کسی انسان کے دل کے اندر کھٹک بھی پیدا نہیں ہوگی کسی انسان کے دل کے اندر خیال بھی نہیں آیا ہوا ہوگا وہ ساری نعمتیں اللہ جنت میں جنتیوں کے لئے رکھے گا اب آئیے جہنم کیا ہے آپ غور کریں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں رات اور دن کے نظام کو لٹنے پلٹنے میں کبھی صبح صویر روشن سورج کو نکال دینا تو کبھی تھنڈی کا موسم لے آنا کبھی گرمی کا موسم لے آنا کبھی بارش کا موسم لے آنا کبھی رات کو جالی رات بنا دینا خوبصورت رات بنا دینا تو کبھی رات کو تاریخ رات بنا دینا اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَا فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآیَاتِ اللِّئُ لِلْأَلْبَابِ اللہ کہتا ہے میرے جینئس بندوں کے لئے میرے عقل مند بندوں کے لئے اس میں نشانیاں اور بڑھتے ہیں اب اللہ کی نگاہ میں جینئس بندے کون ہیں اللہ کہتا ہے اللہ کے جینئس بندے اللہ کے عقل مند بندے وہ ہیں جو بندے کھڑے ہوتے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں وَالَا جُنُوبِهِمْ اپنے پہلو کے بل جو اپنے بستر پہ لیٹے رہتے ہیں تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ کے عقل مند بندے زمین و آسمان کی تخلیق کے اوپر غور کرتے ہیں یہاں رک جائیے بعض لوگ بلکہ میں یہ کہوں اسلام کے دشمن جو ہیں اسلام کا مزاق اڑاتے ہیں قرآن کا مزاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام اور قرآن یہ سائنس کے خلاف ہے میں کہتا ہوں اسلام اور قرآن سائنس کے خلاف نہیں ہے اسلام ہمیں کہتا ہے آپ غور کیجئے آپ کی تخلیق کا مقصد کیا ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے What is the purpose of our life What is the purpose of our creation ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے اس پر غور کرنے اور اس پر غور و فکر کرنے کا اسلام ہمیں حکم دے رہا ہے جیسا کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اللہ کے جینیس بندے زمین و آسمان کی تخلیق پر غور کرتے ہیں ریسرچ کرتے ہیں اور جب وہ غور کرتے ہیں تو غور کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں ربنا ماں خلق تہادہ باطلا اے اللہ تُو نے زمین کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے اے اللہ اسمان کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے اے اللہ دنیا کے کسی بھی چیز کو تُو نے بیکار پیدا نہیں کیا ہے سبحانکہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تیری ذات پاک ہے فقناوا بن نار اے اللہ تُو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے اے اللہ تُو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے اے اللہ جہنم کے عذاب سے تو ہماری حفاظت فرما اللہ کے جینئس اللہ کے اقل مند بندوں کی جہاں بہت ساری صفات اللہ نے بتائی وہیں ان کی ایک صفت اللہ نے یہ بتائی کہ وہ جہنم سے بچنے کی دعا مانگتے ہیں عشاء کی نماز جن لوگوں نے یہاں پڑھی ہے امام صاحب کی زبانی ہم نے پہلی رکعت میں سنا اللہ تعالی نے اس آیت ان آیات میں اپنے جینئس اور اقل مند بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اللہ کہتا ہے اللہ کے نیک بندے اللہ کے سپیشل بندے اللہ کے خاص بندے وہ ہوا کرتے ہیں الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا جو اللہ کی زمین کو برنر مچھال چلا کرتے ہیں وہ متوازے ہوا کرتے ہیں وہ توازو اختیار کرتے ہیں وہ غرور نہیں کرتے ہیں وہ گھمنڈ نہیں کرتے ہیں وہ ہنکار نہیں کرتے ہیں بلکہ اللہ کی زمین پہ نرمچال چلا کیا کرتے ہیں وَإِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اور اللہ کے بہترین بندوں کی ملاقات اور ان کا سابقہ جب جاہلوں سے ہوتا ہے جاہلوں سے علشتے نہیں ہیں ان سے لڑتے نہیں ہیں ان سے بحث نہیں کرتے ہیں بلکہ سلام کر کے گزر جایا کرتے ہیں اس کے بعد اللہ کہتا ہے وَالَّذِينَ يَبِيْتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدَوْا قِيَامًا اللہ کے بہترین بندے وہ ہوا کرتے ہیں جو اپنی راتوں کو سجدے کی حالت میں گزارا کرتے ہیں راتوں میں اٹھتے ہیں اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں راتوں میں اٹھتے ہیں تحجد کی نماز پڑھا کرتے ہیں پوری کائنا سو رہی ہوتی ہے پوری دنیا نیت کے مسئلے رہی ہوتی ہے یہ اللہ کا پیارا بندہ آتا ہے اللہ کے سامنے آتا ہے وضو کرتا ہے وضو کرنے کے بعد اللہ کے سامنے آتا ہے اپنی پیشانی جھکاتا ہے اپنے ہاتھوں کو بھی اوپر اٹھاتا ہے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے روجہ کرتا ہے اپنے گناہوں کو یاد کر کے آسو بہایا کرتا ہے اللہ سے فریاد کیا کرتا ہے اللہ سے معافی ماغا کرتا ہے اللہ کہتا ہے اللہ کے بہترین بندے اپنی راتوں کو سجدے کی حالت میں اور کھڑے ہونے کی حالت میں گزارہ کرتے ہیں اب اس کے بعد میرے پوائنٹ کی بات کیا ہے وہ دیکھئے اللہ کہتا ہے اللہ کے سپیشل بندے وہ ہوتے ہیں اللہ کے خاص بندے وہ ہوا کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے ہیں اور کہتے ہیں رب نصرف انا داب جہنم اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے اے اللہ جہنم کے عذاب کو دور کر دے اس لئے کہ اے اللہ انا عذابہا کا نغراما جہنم کا عذاب تو چمٹ جانے والا ہے انا ساعت مستقر و مقاما اے اللہ جہنم رہنے کے اعتبار سے اور ٹھہرنے کے اعتبار سے بڑی بری جگہ ہے اللہ کے بہترین بندے اللہ کے نیک بندے جہنم سے بچنے کی دعا کیا کرتے ہیں اب آئیے جہنم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک آیت میں اپنے بندوں کو مومنوں سے خطاب کر کے اللہ کہتا ہے اپنے آپ کو اور اپنی آل اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا لو اللہ ارشاد فرماتا ہے اے وہ لوگوں جو اللہ پر ایمان لائے ہو چاہے تمہارا تعلق مردوں سے ہو یا تمہارا تعلق عورتوں سے ہو اگر تم ایمان لائے ہو تو غور سے سنو اے ایمان والوں تم اپنے آپ کو اور اپنی آل اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا لو اے اللہ جہنم کی آگ کیسی ہے اللہ کہتا ہے وہ جہنم کی آگ پیٹرول سے نہیں جلے گی وہ ڈیزل سے نہیں جلے گی وہ دنیا کے اندر جلانے والی کسی اور چیز سے نہیں جلے گی بلکہ اللہ کہتا ہے وہ جہنم اگر جلے گی تو ہم انسانوں سے جلے گی اور گندک کے پتھروں سے جلے گی اس کے بعد اللہ کہتا ہے اس جہنم پر اپنی ڈیوٹی کرنے والے اس جہنم پر اپنی نگرانی کرنے والے جو فرشتے ہوں گے وہ فرشتے بڑے سخت مزاج ہوں گے بڑے خطرناک ہوں گے بڑے گستے والے ہوں گے بڑے انصاف کرنے والے ہوں گے وہ اللہ کے حکم کا انکار کرنے والے نہیں ہوں گے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وہ اللہ کے فرشتے وہی کام کرنے والے ہوں گے جس کام کے کرنے کا ان کا اللہ ان کو حکم دینے والا ہوگا اور حکم دے گا جہنم کے بارے میں قرآن سنئے اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ کہتا ہے اِنَّا جَهَنَّمَا کَانَتْ مِرْسَادَا اے گناہ کا کام کرنے والو اے اللہ کو بھول جانے والو اے اللہ کی نافرمانے کرنے والو اِنَّا جَهَنَّمَا کَانَتْ مِرْسَادَا جہنم تو تاک لگائے تمہارا انتصار کر رہی ہے جہنم تو گھات میں بیٹھی ہوئی ہے اور یہ جہنم کس کا ٹھکانہ ہے اللہ کہتا ہے لِتَّا غِي نَمَا آبَا یہ جہنم اللہ کے نافرمانوں کا ٹھکانہ ہے یہ جہنم بے نمازیوں کا ٹھکانہ ہے یہ جہنم تو گنہگاروں کا ٹھکانہ ہے یہ جہنم تو بے روزے داروں کا ٹھکانہ ہے یہ جہنم سرات مستقیم چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرنے والوں کا ٹھکانہ ہے لَا بِتِي نَا فِي هَا اَحْقَابَا اللہ کہتا ہے ایسا نہیں ہوگا کہ بندے کو جہنم میں ڈالا جائے اور فوراں جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دیا جائے نہیں نہیں بلکی لَا بِتِي نَا فِي هَا قَابَا وَجَہَنم کے اندر لمب میں بددت دک رہیں گے یہاں ایک مسئلہ آپ سمجھ لیجئے ابھی شیخ زکی انور صاحب حافظ اللہ نے اپنے خطاب کے اندر اشارت ان اس چیز کا تذکرہ کیا قرآن کریم کی اس آیت کے حوالے سے اِنَّ اللہَ لَا يَغْفِرُوا يُشْرَقَابِهِ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا اس کے علاوہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا آپ سمجھے اس چیز کو جو بندہ گناہ کبیرہ کا مرتقیب ہے اللہ کی مرضی پر موقوف ہوتا اس کا معاملہ اللہ چاہے تو پہلی فرصت میں اس کو معاف کر کے جنت کا حق دار بنا دے یا اس بندے کو اس کے کیے ہوئے گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ چکھا دے اور اس سزا جب چکھے گا انتہائی کمزور ہو جائے گا نار الحیات میں پھر اسے ڈالا جائے گا اور پھر ٹیڑے میڑے اکتے ہوئے اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ بندہ جنت میں ڈالا جائے گا تو بہرحال کلم توحید کا اقرار کرنے والا بندہ کبھی نہ کبھی انشاءاللہ جنت میں ضرور جائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب اس دنیا سے لے جائے تو توحید پر لے جائے آمین تو اللہ فرماتا ہے لا يزوکونا فیہا بردوں ولا شرابا جس کو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ جہنم میں نہ تو تھنڈک کا مزہ پائے گا نہ تو اسے تھنڈک کا احساس کرایا جائے گا اور نہ اسے پینے کے لئے کوئی معقول چیز دی جائے گی اللہ حمیمہ وغسا کا جہنمی کو جہنم میں پینے کے لئے کھولتا ہوا پانی اور جہنمیوں کے بدن سے نکلنے والے بدبودار پیپ کو پینے کے لئے دیا جائے گا اب آئیے آگے بڑھتے ہیں یہ جہنم کی آگ کیسی ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نارکم ہادی ہلتی یوقد ابن آدم جزء من سبعین جزء من نار جہنم اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ تم دنیا کے اندر جس آگ کو جلایا کرتے ہو دنیا کے اندر جس آگ سے تم فائدہ اٹھایا کرتے ہو نارکم ہادی ہلتی یوقد ابن آدم جزء من سبعین جزء من نار جہنم جہنم کے ستر حصوں میں سے ایک حصہ ہے یعنی دنیا کی آگ کو انہتر مرتبہ جلایا جائے دنیا کی آگ کو انہتر مرتبہ اور جلائنے کے بعد دنیا کے آگ کی جو کنڈیشن ہوگی وہ جہنم کے آگ کی کنڈیشن ہے میرے بھائیو ذرا گور کرو ہم نے اتنا گناہ کیا ہے ہم نے اللہ کو اتنا ناراض کر دیا ہے دنیا کے اندر انسان کو جب دنیا کی آگ جلاتی ہے اس کی مردالاش کو اس کی ڈیٹ بادی کو ہر انسان دیکھ نہیں پائے گا ذرا گور کرو اس سے انہتر گناہ زیادہ خطرناک اگر آگ ہو اور اللہ نہ کرے ہمارے بدامالیوں کی وجہ سے اگر ہمیں جہنم کا حق دار بنا دیا جائے ہم اپنے آپ کو اس آگ میں کیسے جلتا ہوا گوارہ کریں گے یہ جہنم کی آگ جہنم کی گہرائی کتنی ہوگی ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ادھ سمی آواجہ بطن اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دھماکی کی آواز سنی انتہائی تیز آواز سنی اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے پوچھا اتدرون مہادا اے میرے صحابہ کیا تمہیں پتا یہ کس چیز کی دھماکے کی آواز آ رہی ہے صحابہ کرام نے جواب دیا اللہ رسولہ عالم ہے اللہ کے نبی اللہ زیادہ جانتا اور اس کے رسول یعنی آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں آپ نے ارشاد کرمایا اے میرے صحابہ یہ پتر ہے جسے ستر سال پہلے جہنم کی تہہ میں فیکا گیا تھا ستر سال کی مساوطے کرنے کے بعد جو پتر جہنم کی تہہ کو پہنچائے غور کیجئے جہنم کی گہرائی کتنی ہوگی اچھا جہنم کی کیپیسٹی کتنی ہوگی کوئی انسان یہ سمجھ سکتا ہے یار دنیا اللہ کے ساتھ شرک کر رہی ہے ایک بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتے کتنا بڑا پیٹ ہوگا جہنم کا انہی سے جہنم کو بھر جانا چاہیے لیکن اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اللہ کہتا ہے ہم کل قیامت کی دن جہنم سے کہیں گے حل امتلاتی اے جہنم کیا تیرا پیٹ بھرا یا نہ بھرا جہنم کہے گی حل مم مزید اے اللہ اتنے سارے بندوں کو تُو نے ڈال دیا اے اللہ ابھی بھی میرا پیٹ نہیں بھرا ہے اے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے بندے ایسے اگر اور بھی ہو جو میرے اندر ڈالے جانے کے حق دار ہو جو میرے اندر آنے کے حق دار ہو اے اللہ ابھی بھی میرے اندر جگہ باقی ہے اے اللہ تُو اپنے جہنمی بندوں کو جہنم میں ڈال دے جہنمیوں سے جہنم کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا اچھا اس جہنم کو لایا کیسے جائے گا اللہ کے نبی نے فرمایا یوتا بی جہنم یوم القیامت لہا سبعون الف زمام اللہ کے نبی نے فرمایا یوتا بی جہنم یوم القیامت قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا لہا سبعون الف زمام اس کے ستر ہزار لگام لگے وی ہوں گے ستر ہزار لگام جہنم کے لگے وی ہوں گے ومعا کل زمام سبعون الف ملک اور ہر ایک لگام کو ستر ہزار پرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے جو پکڑ پکڑ کر کے کھیچ کھیچ کر کے جہنم کو لے کر کے آئیں گے کیوں ایسا ہوگا اللہ ارشاد فرماتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا جہنم اتنے گصے میں ہوگی جہنم اتنے گصے میں ہوگی کہ اللہ کہتا ہے اللہ کہتا ہے کل قیامت کے دن گصے کی وجہ سے جہنم پھٹ جائے جب بھی کسی جہنمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا دار ہوگے جہنم پوچھے گا کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا کیا تمہیں اللہ کی باتیں بتانے والا کیا تمہیں مصطفیٰ کا فرمان سنانے والا کیا تمہیں محمد الرسول اللہ کی باتیں بتانے والا کوئی نہیں ملا تھا کیا دین کی بات پہنچانے والا کوئی نہیں گیا قالو بلا قد جانا نذیر وہ کہیں گے ہاں ہمارے پاس تو ڈرانے والے آئے تھے فَقَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَانَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَئِحِ ہم نے کہا اللہ نے کوئی چیز نازلی نہیں کیا ہے ہم نے ان ڈرانے والوں کو جھٹلا دیا تھا ہم نے انہیں جھوٹا قرار دے دیا تھا ہم نے انہیں جھوٹا کہہ دیا تھا اور ہم نے کہا تھا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِي ذَلَالٍ قَبِيرٍ اے دین کی دعوت دینے والو اے جہنم کے بارے میں بتانے والو اے قبر کے آساسر رہنے والو تم تو واضح گمرہی میں ہو میرے بھائیوں جہنم اس دن بڑے غصے میں ہوگی اور آگے بڑھتے ہیں جہنمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا اسے بھوک بھی لگے گی ظاہر سے بات ہے بھوک لگے گی کھانے کا مطالبہ بھی کرے گا کھانے کی خواہش ہوگی ماغے گا اے اللہ کھانا کھلا دے اللہ کھانا کھلا دے اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کے کھانے کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے اللہ کہتا ہے لَيْسَ لَهُمْ تَعَامٌ إِلَّا مِنْ ذَرِي لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُو ان جہنمیوں کو کاتو کے علاوہ کوئی دوسری چیز کھانے کو نہ دی جائے گی کاتو کے علاوہ کوئی دوسری چیز ان کو کھانے کے لئے نہیں دی جائے گی اور ایک کاتا کیسا ہوگا یہ کھانا کیسا ہوگا لَا يُسْمِنُ جو نہ تو کسی کو موٹا کرے گا وَلَا يُغْنِي مِنْ جُو اور نہ ہی کسی کو بھوک سے بے نیاز کرے گا نہ ہی کسی کا پیٹ بھرے گا جہنمیوں کا ایک اور کھانا اللہ نے تیار کیا اس کا تذکرہ سنے اللہ کہتا ہے اللہ کہتا ہے زقوم کا درکت یہ جہنمیوں کا کھانا ہوگا جب اللہ کے نبی نے مکہ کے منافقوں کے سامنے اور صحابہ کے سامنے زقوم کا تذکرہ کیا منافقوں نے مذاک اڑھانا شروع کر دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اَذَالِقَ خَيْرٌ نُزُلَنْ اَمْ شَجَرَتُ الزَّقُومِ اے میرے نبی کا مذاک اڑھانے والو اے میرے نبی پر ایمان نہ لانے والو اے میرے نبی پر شکر شبہ کرنے والو اَذَالِقَ خَيْرٌ نُزُلَنْ کیا رہنے اور ٹھہرنے کے ادبار سے جنت بہتر ہے اَمْ شَجَرَتُ الزَّقُومِ یا زَقُوم کا درکت کھانا تمہارے لئے بہتر ہے یہ زَقُوم کا درکت کیسا ہوگا اللہ کہتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ ہم نے زَقُوم کے درکت کو جہنمیوں کی آزمائش کا ایک ذریعہ بنایا ہے ایک سبب بنایا ہے اور ایک چیز بنائی ہے اِنَّا شَجَرَتُن تَخْرُجُ فِي أَسْلِلْ جَحِيم زَقُوم کا درکت ایک ایسا پودا ہوگا جو جہنم کی تہ سے نکلے گا تَلْعُوحَا كَانَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاتِينَ اس کی شکل و صورت شیطان کے سروں کی طرح سے ہوگی پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے فَإِنَّا هُمْ لَآَقِلُونَ فَمَالِئُونَ مِنْحَلْبُتُونَ یہ جہنمی اس زَقُوم کو کھائیں گے اور اس کو کھا کھا کر کے اپنے پیٹ کو بھرنا چاہیں گے ثُمَّ اِنَّا لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْحَمِيمُ پھر ان کے اوپر کھولتا ہوا پانی اڈیلا جائے گا یہ کھانے کی چیز میرے بھائیو کھانے پینے والوں مو شہر کھانے پینے میں جانا جاتا ہے کھانے پینے کی وہ ساری چیزیں یہاں مل جائیں گی جو عام طور سے یو پی کے دوسرے علاقوں میں ملنا مشکل ہے غور کیجئے کتنی نعمتوں سے اللہ نے ہمیں نواز آئے اللہ نہ کرے اگر جہنم میں گئے اور ایک کھانا اللہ نے تمہیں دیا تو کیسے تم کھاؤ گے اس لئے جہنم سے بچنے کی تیاری کرو جہنم سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں اس کے لئے ہمیں اپنے آپ کو فکر مند ہونا پڑے گا میرے پیارے بھائیو اور آگے بڑھئے کھانے کا معاملہ ہو گیا پیاس بھی لگے گی اے اللہ پانی پلا دے پانی کا مطالبہ یہ جہنمی کرے گا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن يَسْتَغِتُوا يُغَاتُوا بِمَائِنْ كَالْمُحْلِيَشْوِ الْعُجُوْهُ بِيسَتْ شَرَابُوا سَاعتْ مُرْتَفَقَا اللہ کہتا ہے یہ جہنمی اگر جہنم میں پانی کا مطالبہ کریں گے اگر اللہ سے پانی کا سوال کریں گے پانی ماغنا چاہیں گے یُغَاتُوا بِمَائِنْ كَالْمُحْلِيَشْوِ الْعُجُوْهُ ایسے کھولتے ہوئے پانی کے ذریعے ان کی مدد کی جائے گی جو پانی ان کی شکل و صورت کو برباد کر دے گا جو پانی ان کی شکل و صورت کو بگاڑ کر کے رکھ دے گا یُغَاتُوا بِمَائِنْ كَالْمُحْلِيَشْوِ الْعُجُوْهُ بِيسَتْ شَرَابُوا سَاعتْ مُرْتَفَقَا یہ انتہائی خراب پینے کی چیز ہوگی اور رہنے اور ٹھہرنے کے اعتبار سے جہنم تو بڑی بری جگہ ہے اور آگے بڑھئے اور کیا پینے کے لئے دیا جائے گا اللہ نے ارشاد فرمایا وَيُسْقَا مِمَّا اِنْ صَدِیدْ يَتَجَرَّوْهُ وَلَا يَقَادُ يُسِغُهُ وَيَاتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانِ وَمَا هُوَ بِمَيِّتْ اللہ کہتا ہے وَيُسْقَا مِمَّا اِنْ صَدِیدْ ان جہنمیوں کو جہنمیں کے بدن سے نکلنے والے خراب خون یعنی پیپ کو پینے کے لئے دیا جائے گا پیپ کو پینے کے لئے دیا جائے گا يَتَجَرَّوْهُ وَلَا يَقَادُ يُسِغُهُ وہ پیاس کی وجہ سے اتنا بے جارہ تڑپے گا اتنا تیز پیاسا ہوگا يَتَجَرَّوْهُ کی اسے اپنے حلق کے نیچے اتارنے کی کوشش کرے گا وہ حلق کے نیچے لے جانے کی کوشش کرے گا وہ اللہ یقادُ يُسِغُهُ لیکن اسے پی بھی نہیں پائے گا اپنے حلق کے نیچے اتارنے پائے گا وَيَاتِهِ الْمُوتُ مِنْ كُلِّ مَكَان اسے لگے گا اب ہر طرح سے میں مر جاؤں گا ہر طرف سے میرے اوپر موت آنے والی ہے لیکن اللہ کہتا وَمَا ہُوَا بھی میت اس کے اوپر موت نہیں آئے گی موت نہیں آئے گی اچھا موت کیوں نہیں آئے گی ہم اور آپ جانتے ہیں اللہ رب العالمین جب سب کچھ سنا دے گا اللہ کی حکم سے جنتیوں کو بلایا جائے گا جہنمیوں کو بلایا جائے گا يَا أَحْلَ الْجَنَّتِ تَعَالَوْا اے جنتیوں آؤ يَا أَحْلَ الْجَحِيمِ تَعَالَوْا اے جہنمیوں آؤ جنتی آئیں گے جہنمی بھی آئیں گے بیچ میں ملک الموت موت کو لائے جائے گا موت کو ایک دمبے کی شکل میں لائے جائے گا پھر اس موت کو زبا کر دیا جائے گا اس کے بعد کہا جائے گا يَا أَحْلَ الْجَنَّتِ خُلُودٌ لَّا مُوتَ فِيهَا اے جنتیوں جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کلے تم جنت میں رہو اب تمہارے اوپر موت آنے والی نہیں ہے يَا أَحْلَ الْجَحِيمِ خُلُودٌ لَّا مُوتَ فِيهَا اے جہنمیوں جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کلے تم جہنم میں رہو اب تمہارے اوپر موت آنے والی نہیں ہے ایک ایسا ٹائم آئے گا یہ جہنمی جہنم کی داروخہ سے کہے گا جس کا نام مالک ہوگا وَنَا دَوْ يَا مَالِكُ لِيَقْذِيَا لَيْنَ رَبُّك اے داروگِ جہنم اپنے رب سے کہہ دو ہم بہت عزاب سے جھکے ہیں لِيَقْذِيَا لَيْنَ رَبُّك اپنے رب سے کہہ دو جہنم جواب دے گا نہیں نہیں تمہارے اوپر موت نہیں آئے گی تمہیں مرنا نہیں ہے اِنَّكُمَّا كِتُونَ تمہیں یہی رہنا ہے تمہیں تل تل کر کے تمہیں طلب طلب کر کے جہنم کے عزاب کو سہنا پڑے گا یہ موت یہ کھانا یہ پینہ اور یہ پینے کی چیز اللہ رب العالمین جہنمی کو جہنم میں دے گا اور آگے بڑھئے میری پیاری ماں و بہنوں آپ اپنے چمڑوں کی حفاظت کرتی ہو یقیناً کرنا بھی چاہیے لیکن دنیا کے اندر اپنے چمڑوں کی حفاظت سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ آپ اپنے بدن کی حفاظت جہنم کی آگ سے کریں جہنم کی آگ سے اپنے بدن کی حفاظت کریں اپنے بدن کی چمڑیوں کی حفاظت اپنے چہروں کی حفاظت جہنم کی آگ سے کریں اللہ ارشاد فرماتا ہے کُلَّمَا نَذِجَتْ جُلُودُهُم جب بھی انسان کے بدن کے ایک چمڑی جل جائے گی ہم دوسری چمڑی پہنا دیں گے دوسری جلے گی تیسری پہنا دیں گے یکے بعد دیگر اللہ تبارک و تعالی انسان کے بدن کی چمڑیوں کو بدلتا جائے گا اور ایسا اس لئے نہیں کرے گا کہ انسان خوبصورت ہو جائے انسان بیوٹیفل نظر آئے نہیں نہیں اللہ کہتا ہے لِيَذُوخُ الْعَذَابُ ہم تمہاری چمڑیوں کو بار بار چڑھاتے جائیں گے تاکہ تم جلو اور جل جل کر کے تم عذاب کو سہتے رہو تم عذاب کو سہو چمڑیاں ہماری جلیں گی اور آپ سنیے اللہ کے ہاں لوگوں کے عامال کو تولنے کے لئے ترازو بھی لگے گا اللہ ارشاد فرماتا ہے وَنَذُعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْتَى لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ اللہ کہتا ہے ہم لوگوں کے عامال کو تولنے کے لئے ہم لوگوں کے عامال کو وزن کرنے کے لئے انصاف کا ترازو بھی لگائیں گے انصاف کا ترازو رکھے گا اس کے بعد اللہ کہتا ہے فَلَا تُزْلَمُ نَفْسُنْ شَيْعَا کسی بھی نفس کے اوپر اور کسی بھی شخص کے اوپر کسی طرح کا کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا وَإِنْكَانَ مِثْقَالَحَبَّتٍ اور اگر ایک دانے کے برابر ایک رائے کے دانے کے برابر کوئی کام ہوگا کوئی عمل ہوگا اَتَئِنَا بِحَا اللہ کہتا ہے مُسْقُو بھی لے آئیں گے وَقَفَا بِنَا حَاسِبِينَ اور اللہ کہتا ہے ہم حساب و کتاب کرنے کے لئے کافی ہیں ہم اپنے بندوں کا حساب کرنے کے لئے کافی ہیں اب آگے بڑی اللہ فرماتا ہے وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِنُهُ فَا أُولَائِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا انفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ جس کے نیکیوں کا پلڑا ہلکا بڑھ جائے گا جس کے نیکیاں کم پڑھ جائیں گی فَا أُولَائِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا انفُسَهُمْ یہ ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے گھاٹے کا سودا کیا ہوگا خسارے کا سودا کیا ہوگا نقصان کا سودا کیا ہوگا اور فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ایسے لوگ جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیش رہیں گے تَلْفَهُ اُجُوْهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِي هَا قَالِحُونَ اللہ کہتا ہے جہنم کے اندر ان کے چہروں کی فرائی کر دی جائے گی جہنم کے اندر ان کے چہروں کو بھون دیا جائے گا وَهُمْ فِي هَا قَالِحُونَ اور جہنم کے اندر بدصورت ہو جائیں گے اس کے بعد اللہ کہے گا اَلَمْ تَكُنْ آیَاتِ تُتْلَا لَيْكُمْ فَكُنْ تُمْ بِحَا تُكَذِّبُونَ اے میرے بندو کیا تمہارے سامنے قرآن کی آیتوں کی تلاوت نہیں کی جاتی تھی کیا تمہارے سامنے قرآن کو پڑھ کر کے نہیں سنایا جاتا تھا کیا تمہارے سامنے قرآن کی باتوں کو نہیں بتایا جاتا تھا یہ جہنمی کہیں گے قَالُوْ رَبَّنَا غَلَبَتَ لَيْنَا شِقُوَتُنَا یہ کہے گا اے اللہ ہمارے اوپر ہماری بدبختی غالب آگئی رَبَّنَا غَلَبَتَ لَيْنَا شِقُوَتُنَا اے اللہ ہماری بدتمیزی ہماری شرارت ہماری بدبختی غالب آگئی وَكُنَّا قَوْمَنْ ظَالِينَ اے اللہ تبارک و تعالی ہماری بدبختی غالب آئی جس کے نتیجے میں ہم گمراہ قوم ہو گئے اس کے بعد یہ اللہ سے شفارش کرے گا رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْحَا فَإِنُودْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ یہ جہنمی کہے گا اے اللہ اے پروردگار رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْحَا اے اللہ تمہیں جہنم سے نکال دے اے اللہ جہنم سے نکال دے اے اللہ ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں اے اللہ ہم تجھ سے یہ آہد کرتے ہیں فَإِنُودْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ اے اللہ اگر ہم نے دوبارہ گناہ کا کام کیا اے اللہ اگر ہم نے دوبارہ تیری نہ فرمانی کی فَإِنَّا ظَالِمُونَ اے اللہ ہم سرکش ہو جائیں گے اے اللہ ظالموں میں ہمارا شمار کر لینا اس کے بعد اللہ کہے گا قَالَقْ سَعُو فِيهَا وَلَا تُقَلِّمُونَ اللہ کہے گا اے جہنمی تل تل کر کے تلپ تلپ کر کے رسوہ ہو کر کے زلیل ہو کر کے تم جہنم کی سزا چکھو تم جہنم کے عذاب کا مزا چکھو وَلَا تُقَلِّمُونَ اور تم مجھ سے بات نہ کرو میرے پیارے بھائیوں میری پیاری ماں و بہنوں یہ وہ جہنم ہے جس جہنم سے اللہ نے ہمیں اپنے آپ کو اور اپنی آل اولاد کو بچانے کا حکم دیا ہے ذرا گوھر کرو ہمارے صبح بھی تاریک ہے ہم دن میں بھی گناہ کرتے ہیں ہم رات میں بھی گناہ کرتے ہیں ہم صبح بھی گناہ کرتے ہیں آو اللہ کے دربار میں آ جاؤ اللہ سے توبہ کر لو اپنے گناہوں سے معافی ماغ لو اللہ مان جائے گا اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی ماغو اللہ مان جائے گا اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا ورنہ کل قیامت کے دن اگر ہم اللہ سے بات کرنا چاہیں گے تو اللہ کہے گا اقصعو فیہا وَلَا تُقَلِّمُونَ میرے بند زلیل ہو کر کے تو تڑا طلب کے مر اور تم اس سے بات نہ کر میرے بھائیو یہ جہنم ہے جب اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا رسول بنایا اور آپ کے اوپر قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوئی وَأَنْدِرْ أَشِرَتَكَ الْاقْرَبِينَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قریبی رشتے داروں کو جہنم کی آگ سے ڈرائیں آپ پڑھئے اور آپ چاہے جانتے ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے اپنے عیزہ کو اپنے اقربہ کو اپنے رشتے داروں کو اپنے خاندان کے لوگوں کو اللہ کے نبی نے بلایا اور سب سے کہا اَنْقِدُوا اَنفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچالو فَإِنِنِ لَاوْغْنِيَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْعَ اس لئے کی مکل قیامت کے دن اللہ کیا تمہیں کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچاؤں گا اور چھوڑیے وہ فاطمہ جن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے بارے میں سی بخاری کے حوالے سے میں بتاؤں آپ کو اللہ کے نبی اتنا پیار کرتے تھے اتنی محبت فاطمہ سے کرتے تھے کہ کہا قَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يُرِحِبُ بِعِبْنَتِهِ اللہ کے نبی اپنی بیٹی کا استقبال کیا کرتے تھے سواگت کیا کرتے تھے ویلکم کیا کرتے تھے وَيَقُمُ اللَّهَ اور اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے لئے آپ کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے مرحب امبی ابنتی اے میری پیاری بیٹی تیرانہ مبارک ہو اے میری پیاری بیٹی تیرانہ مبارک ہو آپ اپنی بیٹی فاطمہ کو اپنے گلے لگایا کرتے تھے واللہ کے نبی جو فاطمہ سے اتنا پیار کرتے تھے کہ آپ ہر روز اپنی فاطمہ سے ملاقات کے بگر نہیں رہا کرتے تھے آپ کو سکون نہیں آتا تھا آپ کو قرار نہیں ہوتا تھا آپ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہاں تک کہا تھا جس نے فاطمہ کو تکلیف دیا اس نے مجھ محمد الرسول اللہ کو تکلیف دیا آپ اس فاطمہ کو بلاتے ہیں اور اس فاطمہ کو بلانے کے بعد آپ کہتے ہیں یا فاطمہ انسلینی اے فاطمہ تجھے جو ماغنا ہے مجھ سے ماغ لے اے فاطمہ تُو میری بیٹی ہے اے فاطمہ تُو میری نورِ نظر ہے اے فاطمہ تُو میری لگتے جگر ہے اے فاطمہ دنیا کے اندر جو ماغنا ہے ماغ لے جو نعمتیں ماغنی ہیں ماغنے لیکن خبردار اے فاطمہ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا کل قیامت کی دن اللہ کیا میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا پاؤں گا یہ نبی ہیں یہ نبی ہیں جو نبیوں کے سردار ہیں اللہ نے ہمیں کہا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ میرے پیارے بھائیوں جو صاحبِ اولاد ہیں جو باپ ہیں جو اپنے اپنے گھروں کی ذمہ دار ہیں میری پیاری مائے بہنے جو اپنے گھروں کی ذمہ دار ہیں اپنے سینے پر ہاتھ رکھو اپنے دل پر ہاتھ رکھو اور اپنے آپ سے سوال کرو اپنے نفس سے پوچھو کیا کبھی ہم نے اس بات کی فکر کی کہ اپنی اولاد کو جہنم کے آگ سے بچایا جائے اگر کسی کا بیٹا لا خیرہ ہو جائے دنیوی اعتبار سے معاف کیجئے گا اگر کسی کو تکلیف ہو اگر کسی کا بیٹا کوئی کاروبار نہ کرے گھومے وقت برباد کرے وہ باپ اپنے بیٹے سے سوال جواب کرے گا اپنے بیٹے کو ڈاٹے گا اپنے بیٹے کو بولے گا وہ ماں اپنے بیٹے کو بولے گی میرا بیٹا تو لوگوں کے ساتھ کیوں وقت برباد کر رہا ہے چل کچھ کاروبار کر لے کچھ کما اب تو کمانے کی عمر کو پہنچ گیا ہے لیکن کیا کبھی کسی باپ نے اپنے اس بیٹے سے کہا جو بیٹا جب حیال السلا حیال الفلا ازان کی آواز جب اس کے کانوں سے ٹکرا رہی ہو باپ اللہ کے گھر میں عبادت کے لیے آ رہا ہو بیٹا موبائل پہ گیم کھیل رہا ہو بیٹا موبائل پہ میچ دیکھ رہا ہو وہ ماں جو رات میں اٹھ کر کے تحجد کی نماز پڑتی ہے کیا عثمانے کبھی اپنی لادلی کو جگایا کیا عثمانے کبھی اپنی بیٹی کو جگایا کیا عثمانے کبھی اپنے بیٹے کو جگایا کیا ان والدین نے اپنی اولاد کو جہنم کے عذاب سے بچانے کی فکر کی ہے اگر کیا ہے تو مبارک ہو اگر نہیں کیا ہے تو آپ پھوش کے ناکول لیں اور نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد رکھیں آپ نے ارشاد فرمایا خبردار تم میں سہر آدمی ذمہ دار ہے اور ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا اگر ہم گھر کے ذمہ دار ہیں ہم اپنی ذمہ داری کے بارے میں جواب دے ہوں گے ہم اپنی اولاد کے ذمہ دار ہیں اولاد کے بارے میں ہم اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا اس لئے میرے پیارو میرے یارو اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچالو جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا بھی ماغا کیا کرو اللہ سے فریاد کیا کرو اے اللہ تو ہمیں ان عمال کو انجام دینے کی توفیق عطا فرماؤ جن عمال کو تو پسند کرتا اور راضی ہو میرے پیارے بھائیو یہ جہنم ہے اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے اپنی اولاد کو بچانا ہے اپنے عائز زاقربہ کو بچانا ہے اپنی اولاد کو بچانے کے ساتھ ہمیں انہیں سیدھی راہ پر لانے کی کوشش کرنی ہے میرے پیارے بھائیو ذمہ داران کی جانب سے اشارہ مجھے کیا گیا تھا کہ مجھے نماز کے سلسلے میں بھی کچھ بولنا ہے میں اپنی بات کو یہی سے جوڑ رہا ہوں موضوع سے باہر کی بات نہیں ہوگی آپ قرآن کریم اٹھائیں اللہ رب العالمین نے جنتیوں کا تذکرہ کیا ہے کہا فی جنتیت سالون اَنِ الْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرْ قَالُوا لَمْنَكُمْ مِنَ الْمُسَلِّينَ یہ جنتی جنت میں جائے گا یہ دنیا کا رشتے دار دنیا کے پہچان والا دنیا سے تعلق رکھنے والا دنیا کے اندر بڑا وفادار دوست کہا جانے والا اپنے دوست کے لیے اپنے سب کچھ قربان کر دینے والا آج جنت میں موجود ہے لیکن اس کا دو سرہ بھائی اس کا دوست اس کا رشتے دار اس کے لیے دنیا کے اندر سب کچھ قربان کرنے کا وعدہ کرنے والا آج جہنم کے اندر موجود ہے فی جنتیت سالون جنت میں باہم ایک دوسرے ایک دوسرے سے پوچھے گا اَنِ الْمُجْرِمِينَا وہ مُجْرِمُوں سے پوچھیں گے گناہگاروں سے پوچھیں گے اللہ کے نافرمانوں سے پوچھیں گے مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرْ کس وجہ سے تمہیں جہنم میں ڈال دیا گیا ہے کونسا گناہ تم نے کیا تھا کونسی غلطی تم نے کیا تھا کس گناہ کی بنیاد پہ اللہ نے تمہیں جہنم کا حق دار بنا دیا اس کے کئی جوابات ہوں گے لیکن ان جوابوں میں پہلا جواب یہ ہوگا لَمْنَكُمْ مِنَ الْمُسَلِّينَ میں نماز نہیں پڑھا کرتا تھا میں نماز ہی نہیں تھا میں نماز کی پابندی نہیں کرتا تھا میرے پیارے بھائیو ہمیں اللہ نے نبی اکرم کا امتی بنایا ہے ہم نبی سے پیار کرتے ہیں ہم نبی سے محبت کرتے ہیں نبی اکرم سے محبت کا دم بھرنے والو نبی اکرم سے پیار کرنے والو نبی اکرم کی امتیوں کیا کبھی اب نے گوھر کیا میرے نبی جناب محمد رسول اللہ کو نماز سے کتنا لگا ہوتا آپ کو نماز سے کتنی محبت تھی اور آپ سنئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ اَقْرَبَ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنَ الرَّبِّ وَوَسَاجِدُنُ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب تب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوا کرتا ہے اللہ نے فرمایا وَسْجُدْ وَقْطَرِبْ میرے بندے تو سجدہ کر اور میرا قرب میرا تقرب حاصل کر ہم دنیا سے ماغیں گے زلیل ہو سکتے ہیں دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے رسوہ ہو سکتے ہیں مگر اللہ کے سامنے جب اپنی پیشانی کو جھکائیں گے ہمیں اللہ کا تقرب ملے گا ہم اللہ کے قریبی بندے بن جائیں گے میرے پیارے بھائیو اللہ تعالی نے جس نبی کو ہمارے لئے نبی بنایا پیغمبر بنایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ وسلم کو اللہ تعالی نے رحمت اللی العالمین بھی بنایا تھا کہا وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے نبی ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لئے رحمت بنایا ہے اس نبی کو مکہ میں ستایا جا رہا ہے نبی کو مکہ میں گالیاں دی جا رہی ہیں پاگل کہا جا رہا ہے مجنو کہا جا رہا ہے دیوانہ کہا جا رہا ہے آپ کے راستے میں کاٹے بچھائے جا رہے ہیں آپ کو جان سے مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ کو ترے ترے کی تکلیفوں سے دوچار کیا جا رہا ہے مگر او نبی یہ رحمت آپ نے کبھی کسی کو بدعا نہ دیا آپ نے اپنی زبان سے الٹی سیدھی باتیں نہ کی لیکن جب بات نماز کی آئی نماز کا معاملہ جب آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بدعا دے دیا یاد کی یہ خندق کا موقع ہے کافروں نے مدینہ کا محاصرہ کیا ہوا ہے مدینہ پر حملہ کرنے کی پلاننگ کر کے آئے ہوئے ہیں اللہ کے نبی کو ان لوگوں نے پریشان کیا ہے آپ گھبرائے ہوئے ہیں اللہ کے نبی کی اثر کی نماز چھوڑ جاتی ہے اللہ کے نبی کی اثر کی نماز ان کافروں کی وجہ سے اور ان کے پریشان کرنے کی وجہ سے چھوڑ جاتی ہے اور جب آپ کے اثر کی نماز چھوڑتی ہے آپ کہتے ہیں مَلَا أَلَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَعْرَا شَغَلُونَا عَنِ السَّلَاةِ الْاُسْتَى اللہ تبارک و تعالی ان ظالموں کے گھروں کو ان ظالموں کے قبروں کو آگ سے بر دے اس لئے کہ ان لوگوں نے ہمیں صلاتِ اُسْتَى یعنی عصر کی نماز بڑھنے سے روک دیا وہ نبی ہیں نماز چھوڑنے پر ایک وقت کی نماز آپ کو چھوڑنی پڑی مجبوری میں آپ نے ان کے لئے بد دعا دے دیا سنیے میرے پیارے بھائیو اللہ نے فرمایا حافظو عَلَى السَّلَوَاتِ وَسَّلَاةِ الْاُسْتَى اے لوگو تم نمازوں کی پابندی کرو اور خاص کر کے صلاتِ اُسْتَى یعنی عصر کی نماز کی پابندی کرو نماز نماز یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اما عائشہ فرماتی ہیں قَانَا اِذَا حَزَبَهُ اَمْرٌ صَلَّاةِ اللہ کے نبی جب بھی پریشان ہوتے تھے آپ کو جب بھی کوئی ٹینشن ہوا کرتا تھا آپ نماز پڑھا کرتے تھے ازان کا وقت ہوتا یا آپ کو جب بھی گبراہت اور بیچینی ہوتی آپ بلال کو بھلاتے اور کہتے یا بلال ارحنا بسلا یا بلال ارحنا بسلا اے بلال کہا ہو اے بلال اٹھو آسان دور آسان کے ذریعے تم میرے دل کو سکون پہنچاؤ نماز کے ذریعے میرے دل کو قرار پہنچاؤ میرے پیارے بھائیو یہ نماز سے میرے نبی کو اتنی پیار ہے اے نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والو نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت بھی یہ تھی اپنی امت کے افراد کے لیے آپ جب اس دنیا سے جانے والے تھے آپ رخصت ہونے والے تھے آپ انتقال کرنے والے تھے آپ کی آواز چھنچکی تھی کان لگا کر کے جب آپ کی آواز کو سنی جا رہی ہے آپ کی زبان سے کلمات ادا ہو رہے ہیں اے لوگو تم نماز کی حفاظت کرتے رہنا نماز کی پابندی کرتے رہنا اور تم اپنے ماتحتوں کا خیال کرتے رہنا سنیے یہ نماز ہے نماز کی تلقین اور نماز کی تعلیم نبیوں نے اپنے اولاد کو دیا ہے اب غور کیجئے مجھے نکلنا ہے وقت بھی قریب ہو رہا ہے مگر سنی آپ ہم اور آپ عید العزا کے موقع پر ابراہیم علیہ السلام کی صیرت کو سنتے ہیں بڑی دعاوں کے بعد بڑی تمناوں کے بعد بڑی امیدوں کے بعد بڑھاپے کا سہارہ اللہ نے دیا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آزمائشوں سے بھری پڑی ہے میں ان کی زندگی میں جائے بغیر آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے کو بے آبو گیا زمین پہ چھوڑ دیں مکہ میں چھوڑنے کا حکم دیا وہ مکہ آج کی طرح نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو اپنے بیٹے کو چھوڑ کر کے آنے لگے آپ کی بیوی حضرت حاجرہ پوچھتی ہیں اے میرے شہر چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہیں ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا اور آگے بڑھے حضرت حاجرہ نے پوچھا اللہ امرہ کبھی حادہ اے میرے شہر کیا اللہ نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا میری پیاری ماں بہنیں آپ قور کریں دنیا یہ کہتی عورتوں نے کچھ نہیں کیا ہے عورتوں نے وہ کام کیا جو بڑے بڑے مردوں نے نہیں کیا ہے بے آبو گیا زمین پہ جب سن لیا حضرت حاجرہ نے کہ اللہ کا حکم ہے اللہ کا اڈر ہے کیا جواب دیا قائدن لا يضیعون اللہ حمد دیکھئے حوصلہ دیکھئے اللہ پر تبکل دیکھئے اللہ پر بھروسہ دیکھئے قائدن لا يضیعون اللہ تب اللہ ہمیں زائے نہیں کرے گا اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھ رہے ہیں اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھایا اور اللہ سے دعا کرنے لگے ربنا انی اسکن تم ان دریتی بیواد ان غیری دی درائن ان دبائی تکل محرم اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو اے اللہ میں نے اپنی بی بی کو اور اپنے بچے کو ایسی جگہ پر چھوڑا ہے بیواد ان غیری دی درائن جو ایک ایسی وادی ہے جہاں کوئی کھانے اور پینے کی چیز نہیں ہے جہاں کھیتی باڑی بھی نہیں ہے اس کے بعد کہتے ہیں ربنا لیو قیم السلام اے اللہ میری اولاد کو نماز قائم کرنے کی توفیق دے نماز قائم کرنے کی توفیق اولاد کے لئے کون ماغ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام ماغ رہے ہیں اسماعیل علیہ السلام کو دیکھ لیجئے اللہ نے ارشاد فرمایا وَدْقُرَ فِي الْكِتَابِ اسْمَائِلَ اللہ کہتا ہے اے نبی اسماعیل کا تذکرہ کر دیجئے اسماعیل کے بارے میں کچھ باتیں بتا دیجئے وَدْقُرْ فِي الْكِتَابِ اسْمَائِلَ اِنَّهُ قَانَ سَادِقَ الْوَادِ وہ تو عادہ کے سچے تھے وعدے کو پھورا کرنے والے تھے وَقَانَ رَسُولَ النَّبِيَ اسماعیل بھی رسول تھے اسماعیل بھی نبی تھے اس کے بعد اللہ کہتا ہے وَقَانَ يَأْمُرُ أَحْلَهُ بِسْسَلَا وہ اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کی تعلیم دیا کرتے تھے میرے پیارے ماں و بینوں پھر میں اسی آیت پر آ رہا ہوں اللہ نے ارشاد فرمایا جا ایوہا الذین آمنو قُوْ انفُسَكُمْ وَاہْلِكُمْ نَعْرَا اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا لو یہاں پیغمبر اللہ سے دعا ماغ رہے ہیں اے اللہ میری اولاد کو نمازی بنا دے ہم اور آپ کیوں نہیں دعا کرتے ہم اور آپ اپنی اولاد کے لئے کیوں نہیں دعائیں ماغتے کہ اللہ میری اولاد کے ایمان کی حفاظت فرما ان کے عقیدے کی حفاظت فرما انہیں صراط مستقیم پر لا گر کے کھڑا کرتے دعائیں ماغو اولاد کو بچاؤ اولاد کی حفاظت کرو میری پیاری ماں و بہنوں ہماری ماں بھی آج بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو نماز سے دور ہیں ایک آخری بات اور آخری حدیث میں اپنی ماںوں کی تعلق سے کہنا چاہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِذَا سَلَّتِ الْمَرْأَتُ خَمْسَحَا جب عورت پانچ وقت کی نماز پڑھ لے وَأَحْسَنَتْ فَرْجَحَا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے وَأَعْتَاتْ زَوْجَحَا اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کر لے یہ ساری خومیاں اگر عورت کے اندر ہو جائیں اور وَسَامَتْ شَا رَحَا رمضان کا روزہ رکھے عزت و عبروں کی حفاظت نمازوں کی ادائیگی رمضان کے روزے کی پابندی اور ایسے ہی شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے تو اس عورت سے کہا جائے گا یہ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں جس دروازے سے جانا چاہتی ہو جاؤ میری پیاری ماں و بہنوں آپ خود نماز پڑھیں اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کی تلقین کریں میرے بھائیوں احباب نوجوانوں ہم اور آپ کب اس دنیا سے چلے جائیں کچھ نہیں پتا ہے ریار اللہ ہمیں اور آپ کو صحیح سالم بنایا ہے اللہ نے ہمیں اور آپ کو اس لائک بنایا ہے کہ ہم چل رہے ہیں کما رہے ہیں کھا رہے ہیں آپ غور کیجئے مجھ اور آپ کی عمر کے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو اسپطالوں میں زندگی اور موت کی لڑائی لڑ رہے ہوں گے اگر اللہ نے اس لائک ہمیں بنایا ہے دنیا کا کوئی بندہ ہمارے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے ہم زندگی بھر اس کے احسان کو سوچتے ہیں اس کی فرما برداری کرتے ہیں اللہ نے ہمارے اوپر کتنا احسان کیا ہے جتنی نعمتیں اللہ نے ہمارے اوپر کی ہیں وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہِ لَا تُسُوحَا اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے ہو جو اللہ ہمارے اوپر اتنی نعمتیں کر رہا ہے جو اللہ ہمارے اوپر نعمتوں کو نشاور کر رہا ہے ہم اس اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے ہم اس اللہ کی بندگی نہیں کر سکتے آئیے ہم توبہ کریں استغفار کریں اب تک جو ہماری زندگی گزری گزری اللہ کی نافرمانیاں ہم نے کی کی آئیے آج اس مجلس میں حد و پیمان کر لیں کہ اللہ ہم نے تیری نا فرمانیاں کی ہیں مگر اللہ آج ہم وعدہ کر رہے ہیں کہ آج کے بعد ہم پکے مومن بنیں گے سچے مسلمان بنیں گے سچے مومن بنیں گے اور انشاءاللہ ہماری زندگی میں آنے والی فجر کی نماز سے کوئی ایسی نماز نہیں ہوگی کہ جان بوجھ کر کے ہم اس نماز کو چھوڑنے والے بنیں اللہ ہم سب کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے میرے پیارے بھائیو اگر آپ نے نماز قائم کرنا شروع کر دیا واللہ کہہ رہا ہوں میرا آنیا کامیاب ہے اور منتظمین پروگرام کا یہ پروگرام کرانا کامیاب ہے اللہ کرے کہ آپ سب کے دل میں باتیں اتر جائیں اور آپ دین سے جڑ جائیں آپ نماز ہی بن جائیں آپ پکے مومن بن جائیں میری پیاری ماں بہنیں کیسا ماحول بنا لیں کہ صبح کی شروعات فجر کی نماز سے ہو قرآن مقدس کی تلاوت سے ہو اے اللہ تو اس عمل کو پورا کر دے اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار عالم تو ہم سب کو سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق اتا فرما آمین اللہ العالمین ہم سب کو نیک عمال کو انجام دینے کی توفیق اتا فرما پروردگار عالم ہم سب کو تو عذاب جہنم سے بچنے کی توفیق اتا فرما عذاب جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرماتے ہوئے اللہ ہم سب کو تو جنت الفردوس کا حق دار بنا آمین تقبل رب العالمین وآخر دعوانا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاقاللہ خیرا وآحسن الجزا ابھی آپ صحیح محترم کے پر مقزق حتاب سے مستفید ہو رہے تھے اول ماہ اول ماہ حاسب بھی اللہ یوم القیامہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا احتساب کرے گا وہ نماز ہوگی سامین میں آپ تمام لوگوں کا یہاں پر استقبال کرتا ہوں اور خوصوصاً مجلس سے اس جلسے کے منتظمین افراد کا اور خاص طور سے ہمارے آئے ہوئے میمانان میں حضرت مولانا حضرت مولانا رفیق احمد السلفی حفظ اللہ وطولہ اور اسی طریقے سے اس مسجد کے امام رئیس احمد فیضی حفظ اللہ وطولہ اور ہمارے خوصوصی مقرر نیاز احمد فیضی حفظ اللہ وطولہ زکیہ انمر محمدی حفظ اللہ وطولہ اور اسی طریقے سے جبلہ اراکین کا میں یہاں ورد تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں کی آپ نے آج کی اس مجلس کو زینت بکسے اب آپ لوگوں کے لئے دعا یہ ہے کہ بارِ الہا ہم نے کسی قسم کے اگر کچھ لگزی سے کی ہیں تو اللہ رب العالمین تو ان پر افو گزر کے کلم کو پھیر دینا بارِ الہا تو ہمیں ایسے بوجھوں کا متحمل نہ بنانا جس کے اٹھانے کی ہم طاقت نہیں رکھتے ہیں اور ہم پر ایسے بارِ گرانہ ڈالنا جسے ہم نبھانا سکیں اللہ رب العالمین تو ہمارے گناہوں کی بخشی ستا فرمانا اسی طریقے سے میں شکر گزار ہوں ہمارے حرد العزید ممبر شفیق احمد صاحب کا عبدالکریم صاحب جو کی اس مجلس کے روحے روان تھے اور اسی طریقے سے ڈاکٹر ابتخار احمد اور اسی طریقے سے عبدالسلام صاحب جو کی ہمارے سماجی کارکن ہیں ان تمام لوگوں کے شکریہ کے ساتھ میں اس مجلس کے اقتطام کا اعلان کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہماری حاضری کو قبول فرمائے آمین با آخر دامانا ان الحمدللہ رب العالمین